کیا سارشبد پرکڑ ہو جانے کے بعد سرشتی کی رچنا سمجھی جا سکتی ہے کہ دھرتی کی شروعات کیسے ہوئی سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے سارشبد ہی عادی ہے سارشبد ہی انت ہے جب انبہ ہو جاتا ہے اس چیز کا تو آپ خود سمجھ جاتے ہو کہ سرشتی کیسے بن رہی ہے اور بنانے والے تمہیں ہو اور کوئی سرشتی نہیں بنا رہا ہے جب تک تمہارے دماغ سے یہ چیز نہیں نکل گئی کہ کوئی اور سرشتی بنا رہا ہے تب تک تم سرشتی سے کبھی مکت ہو ہی نہیں سکتے لیکن کئی لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو دھرتی نہیں بنائی ہم نے تو آسمان نہیں بنایا ہم نے تو سورت چان سے جب تم برہم عوستہ میں ہوتے ہو یہ سب تب ہی ہو جائے اس کے بعد تم جیو عوستہ میں آکے کیول کھیلتے ہو سرشتی میں بنانے والا کام تو پہلے ہی کر چکے ہو جیسے ایک پروگرامر ہوتا ہے وہ پوری ویڈیو گیم پہلے وہ بنات لو سب کچھ بنانے کے بعد وہ خود ہی ایک پلیئر بن کے ریموٹ جب وہ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ مینوفیکچرر ہوتے ہو لیکن جب آپ کسی بھی گروہ کی شرن میں جائے اور برہم عوستہ کو دوبارہ سے پرابت کرتے ہو تب آپ کے موہ سے یہی آواز نکلتی ہے کہ ہاں یہ سب میں نے ہی بنایا ہے ہم کیسے بنایا ہے سورج کو کیسے بنا سکتے ہو چاند کو کیسے بنا سکتے ہو تم سپنے میں جاتے ہو جو آگے سے آگے بنتی ہی چلی جاتی ہے اسی لئے کبیر صاحب نے یہ سارے لوکوں کا کیونکہ یہ کلپت لوک ہیں جتنے بھی لوک ہیں یہ سپنے لوکوں میں جانے سے منع کیا کبیر صاحب نے کسی لوک میں نہیں جانا ہے اگر ان کی بانی میں کہیں لوک کا جکر آتا ہے تو لوگ ان کی بانی کو پکڑ پکڑ کے سناتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ست لوک جانا ہے نتنداز کہتا ہے کسی لوک میں نہیں جانا ہے یہ تو جھوٹا ہے یہ تو غلط قیام دے رہا ہے اپنے آشرموں کا نام ست لوک آشرم تک رکھ دیا لوگوں نے لیکن سمجھ نہیں پائے کہ کبیر صاحب کا ست لوک کیا ہے صاحب کہتے ہیں لوک الوک شبد ہے بھائی اور جن جانا تین سن شہ جائی میرا اصلی دھام کوئی ست لوک نہیں ہے میرا اصلی دھام شبد ہے شبد ہی ست لوک ہے لیکن شبد میں سمانہ کوئی سیکھے تو صحیح چلا